السلام علیکم جی علیزہ سہر کی ایک اور ویڈیو وائل ہوئی ہے جس پر ان کے اوپر ایف آئی آر بھی ہو گئی ہے اور ان کو تھانے بھی جانا پڑ گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج کل سب سے برا اور خطرناک نشہ جو ہے وہ ہے سوشل میڈیا کا سوشل میڈیا کے اوپر کانٹینٹ دیکھنا اور بنانا یہ بڑے خطرناک قسم کے آج کل آقام ہے اور یہ ایسے نشہ ہے جس طرح سے ایک نشہی کو نشہ نہ ملے تو اس کو ترود بڑھتی ہے وہ اس کو سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں اور یہی صورتحال ہے سوشل میڈیا کی جو خاص طور پر لوگ جن کے ویوز بہت زیادہ آتے ہیں جن کی فالورٹ شپ ہے جو کہ سوشل میڈیا سٹار ہے اگر ان کے ویوز نہ آئیں تو ان کو ایسی ایسی حرکتیں کرنی پڑتی ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اب ہم کیا کریں وائرل ہونے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں یہی ہم نے پچھلے دنوں دیکھا جب سٹوڈی میچور ہوتی ہے تو بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں اب بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ اس نے پہلے جو اس کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے وہ اس نے خود نہیں کی ہے یا کسی اور نہیں کی ہے یا ویٹیور جو ہم اس کے اوپر بحث نہیں کریں گے لیکن بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ اس کی ویوز کم آنا شروع ہو گئے تھے اس وجہ سے اس نے وہ سٹنٹ کیا پبلیسیٹی سٹنٹ لیکن ہم نے دیکھا کہ اس وقت اس کے ملین میں فالور ہیں لیکن اس کے ویوز آ رہے تھے بیس ہزار چوبیس ہزار پچیس ہزار اس طرح سے لیکن ایک بات تو حقیقہ تھے کہ جب سے وہ ٹرینڈنگ پہ آئی تھی ان کی وہ ویڈیو جو گندی ویڈیو تھی وہ وائرل ہوئی تھی تو اس کے بعد ان کی ویوز دوبارہ سے لاکھوں میں چلے گئے تھے اچھا جی اس کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے اس کو چھوڑے گولی مارے میں آپ جو کرنٹ سنتحالے اس کے اوپر میں آپ سے بات کروں گا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے اور کوئی غیر اخلاقی ویڈیو تھی کوئی اچھی ویڈیو نہیں تھی اس کو سوشل میڈیا بند کر دینا چاہیے تھا اس کو اپنے آپ کو ہائیڈ کر دینا چاہیے تھا شریف بن جانا چاہیے تھا جساں سے موسٹلی لوگ کرتے ہیں ہماری ایک بہتی بڑی زبرہ سنگر تھی رابی پیر زیادہ ان کی ویڈیوز وائرل ہوتی اس کے بعد ان کی پرسنیلٹی میں چینج آیا موسٹلی ایسی ہوتی ہیں کہ بہت ساری چیزیں بعض اوقات بہت خطرناک ہوتی ہیں اور اس کے بعد وہ آپ کے لئے فائدہ من ثابت ہوتی ہیں اب جس طرح سے انہوں نے پرسنیلٹی میں چینج لائی اپنی زندگی میں انہوں نے تبدیل لائی لیکن وہ جو ہے ویڈیو بنانے سے باز نہیں آئی ویڈیو بھی بناتی رہی ہے ان کے اوپر کوئی خاص فرق نہیں پڑا ان کی فیملیز کوئی فرق نہیں پڑا اس چیز کو لائک کہہ سکتا ہے کہ اس نے وہ کیش کیا ہے اب ہوا یہ ہے کہ کسی بندے نے ان کو اپروچ کیا ہے ان کی شادی بھی جناب ہو رہی ہے آج یعنی کہ آج گیارہ نومبر ہے آج ان کی مہندی ہے کل مہندی ہوئی تھی سوری آج ان کی بارات ہے اور کل یعنی کہ اتوار کو ان کا ولیمہ ہے اچھا اب جو کرنٹ ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس کی وجہ سے میں یہ آپ کو بتا رہا تھا کہ ان کے اوپر ایف آئی آئر ہوئی ہے اور وہ تھانے بھی گئی ہیں ہوا یہ ہے کہ اپنی مہندی کے رات انہوں نے جناب اسلحہ لے کے اس کی نمائش کی ہے اپنے ہزبن کے ساتھ بیٹھ کے اوپر بیٹھ کے تو ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے اوپر ایف آئی آئر ہوئی ہے پولیس نے ان کو تھانے بھی بلایا ہے اس کی بھی آپ یہ تصویر دیکھ لیں اچھا جی جب وہ گئے تو وہاں پہ انہوں نے پھر معافی تلافی کیا انہوں نے معذرت کیا اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہماری تو شادی ہونے والی ہے اور آج ہماری مہندی کل ہماری بارات اور پرسو ہمارا ولیمہ ہے تو مہربانی کریں مہربانی فرمائیں آپ ہمیں جانے دیں ولیمہ کے بعد ہم دیکھ لیں گے زبانت کرانی ہوگی یا جو بھی معاملات ہوں گے یا عدالت سے پھر جو کرنا ہوگا یا کوٹ جائیں گے وٹیور جو بھی ہے لیکن ابھی خیر ایک دو دن کے لیے انہیں ریلیو مل گیا ہے میں جب پہلے اس کے پر ویڈیو بنائی تھی بہت سرے لوگ کہہ رہے تھے کہ موسیلی لوگوں کو پتہ نہیں تھا اور آپ نے ویڈیو بنا کے لوگوں کو بتا دیا ہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا آپ کو اس کے پر ویڈیو نہیں بنانی چاہیے تھی میرے کے آن میں آپ سب لوگوں کو سمجھ آگی ہوگی کہ میں نے ویڈیو کیوں بنائی تھی مجھے بنانی چاہیے تھی نہیں بنائی چاہیتی ہوتا یہ کہ ظاہر اب میرا شعبہ جو ہے صحافت ہے اور سوشل میڈیا پہ بھی ہوں تو کرنٹ آفیئرز کے اوپر بات کرنی پڑتی ہے ظاہر ہے اب ہم نہیں کریں گے تو پھر کون کریں گا ہمارے علاقے کی خبر ہے کیونکہ بہاولپور کی خبر ہے حاصلپور کی خبر ہے تو میری وہ تیریٹری ہے تو کچھ حقائق کچھ چیزیں جو سچ ہوتا ہے وہ ظاہر بتانا پڑتے ہیں بہت سارے لوگوں کو ابحام ہوتا ہے بہت سارے لوگ ویڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں آج بھی مجھے کئی لوگوں نے اس کی ویڈیو کے اوپر جب وہ پولیس میں کی کوئی تصویر اس کی وائرل ہوئی بھی ہے اس کی وہ والی ویڈیو جو کہ مجھے تو اسلے کا نام بھی نہیں یاد آتا پرحال اس نے اسلے اور اپنے آساسے پہلے دکھا دیئے تھے اب وہ چلے ہوئے ہیں تو بے شک نہیں چلے ہوئے اب اس کے اوپر ہم کچھ نہیں کہیں گے بھر لیے کہ انہوں نے کلاشن کوف یا رائیفل جو بھی ہے وہ دکھائی ہے تو اس کے اوپر ان کے اوپر ایف آئی آئر ہوئی ہے اور وہ وہ ویڈیو انہوں نے دکھائی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مطلب what is this آپ کو شرم بھی نہیں آئی آپ نے شرم محسوس بھی نہیں کی آپ کو کوئی ملال نہیں ہے پلٹا آپ شادی کریں ٹھیک ہے اچھی بات ہے شادی کریں لیکن ہر چیز تو سوشل میڈیا پہ نہ دیں اب میں اس کے اوپر ویڈیو نہیں بناؤں گا تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ لوگ بہت زیادہ مجھے ٹیک کر رہے تھے ہر جگہ ٹیک کر رہے تھے جہاں ویڈیو تصویر ہیں کہ آپ نے اس کے اوپر بات کیوں نہیں کی آپ بتائیں کہ ہسی نے یہ کیا سچ ہے یا جھوٹے یا کیا تو مطلب ہم کیا کریں ہم کس کی بات مانیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ویڈیو نہ بنایا کریں ان کی بات مانیں تو باقی دوسرے والے ناراض ہوتے ہیں کہ آپ نے ویڈیو کیوں نہیں بنایا آپ بتائیں کیا ہے کیا صورتحال ہے کیا چکر ہوا ہے انہیں مطلب تھانے میں بند کر دیا گیا ہے ایف آئی آر ہوئی ہے تو کیوں ہوئی ہے کیا معاملات ہیں ان کی شادی ہو رہی ہے واقع شادی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی مطلب جو بھی ہے بہرحال میں نے کہا میں بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا اس کے اوپر لیکن کیا کریں مجبوری ہے کرنی پڑتی ہے اب یہ ٹائم ایک ایسا ہے ایسا دور ہے سوشل میڈیا کا کہ آپ اگر اس فیلڈ میں ہیں آپ اگر کر رہے ہیں تو بے شک صحیح یا غلط یہ ہے وہ وہ دیکھنے والے سننے والے وہ خود فیصلہ کریں گے اصل جو بات ہے جو حقائقے ہیں جو سین ہوا ہے جو معاملات چل رہے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے جن لوگوں کو لگتا ہے کہ انہیں پتا نہیں تھا اور میری ویڈیو سے میں مطلب ان کو پتا چل رہا ہے کہ یہ سین ہے شادی کر رہی ہے وہ اچھی بات ہے لیکن پھر وہ بات کہ سوشل میڈیا پر جو لوگ ہوتے ہیں انہیں نشا ہوتا ہے اور ان کا یہ دل ہوتا ہے کہ ہم جتنی بھی باتیں جتنی چیزیں ہم کر رہے ہیں ان کا بس نہیں چلتا ہوئے واش روم میں جائے وہاں بھی ویڈیو بنائیں اور وہاں بھی بھی لگائیں دیکھو ہم ہم نے ایسے ٹٹے کی ہے تو مثلا تھوڑا افسوس کی بات ہے انفورچنیٹ کی بات ہے کہ بدکسمتی سے ہمارے پاس موبائل بھی ہے سوشل ایپس بھی ہیں سارا کچھ ہے لیکن ہمیں یہ سب کچھ تو بتا دیا گیا ہے دے دیا گیا ہے فیسلیٹ ہمارے پاس ہے لیکن انفورچنیٹی پھر وہی بات کہ ہمیں سوشل میڈیا یوز کرنے کے ایتھکس نہیں پتا ہمیں نہیں پتا کہ سوشل میڈیا پہ اپنے اکاؤنٹس پہ ادھر ادھر کیا ڈالنا ہے کیا نہیں ڈالنا ہے یہ ہمیں کسی نے نہیں بتایا نہیں سکھایا لیکن ہمیں سوشل میڈیا مل گیا ہے یہ وہی بات آ جاتی ہے کہ بندر کے ہاتھ میں ماتشس آگی اس نے پورے جنگل کو جلا دیا تو دائرہ جب پراپر گائیڈ لائن نہیں ہے تو پھر جس کا جیسے مو آئے گا جس کا جو دل کرے گا جس کی جو چیز وائرل ہو رہی ہوگی وہ وہی بنائے گا اور لوگوں کو دکھائے گا برحال اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس فضول اور بہودہ قسم کی جو ویڈیوز ہیں بہودہ قسم کا کانٹینٹ ہے اس سے بچنے کی توفیق ادا فرمائے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ناصر